اور دوسری چیز وہ جو علم اور اس کی گہرائی ہے اللہ کی محبت کے لئے حاصل کرتا ہے اور اس محبت سے حاصل کی ہوئی بندگی کی تو وہ مسئیبت ہے اور علم کی یہ مسئیبت ہے کہ اس پہ جب انکشافات ہوتے ہیں تو وہ خدا نے جو بندگی فرض قرار دی ہے اس سے بھی پھر جاتا ہے نماز پڑھ لی پڑھ لی روزہ رکھ لیا نہ رکھا کبولی سینہ کسی حد تک امام راضی فرابی ان کو آپ پڑھیں تو ایسے ایسے علم کے نقاط بیان کرتے ہیں نقاط کو سن کے پڑھ کے ہاتھ ہی حیران ہوتا ہے کہ کیا علم اللہ نے اس پہ کھولا تھا لیکن وہ کہتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں تو کوئی بات نہیں ہے اللہ نے اتنا سو کلم دیا ہے معافی ہو جائے صاحبِ رول معانی نے کتنی خوبصورت بات لکھتی ہے رول معانی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بغداد میں ایسے گمراہ صوفی ہیں جو علم کو بیان کرتے ہیں یا ایسے تصوف کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شراب پیو یا نشہ کرو بارہ تصویر سب کچھ وہا کرنی جائے اس لیے خدا کی بندگی عبادت کے ذریعے یا خدا سے تعلق علم کے ذریعے ان دونوں پر تیسری چیز ہونی چاہیے اور وہ اللہ کا خوف ہے خدا کی خوشیت اکدم غافل سو دم غافل اللہ کی بے نیازی پہ نظر جانی چاہیے کہ خدا کی ذات بے نیاز ہے ساری عمر کی عبادت اٹھا کر ایک طرف ٹھینک دیں کون پچھت کر سکتا ہے اور سارا علم ناس کر دیں اس کا کون پوچھے اللہ کا خوف بڑی چیز اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے آتیناہ العلم اور اسے ہم نے علم دیا تھا وَلَوْ شَيْنَا لَرَفْعَنَا اگرم مغری میں شیعت ہوتی ہم اسے اور بلند کرتے وَلَا كِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لیکن وہ زمین کی طرف چھوکا اور علم کے بوجود اتنا نیچے جا کے گرا کہ اللہ نے کہا اس کی مثال سمجھ نہیں ہو تو کتے کو دیکھو اس ایسی حالت ہو گئی تھی اسے اللہ نے علم دیا تھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے ان کے ایک خلیفہ جنہیں سلوک تہکر آیا پڑھایا شاہ صاحب رحمت اللہ کے شاگر تھے اور عزیز تھے جن سے بڑی توقعات وابستہ تھی دلی سے سب کچھ بن سمر کے نکلے اور سونی پت میں جا کے شیعہ ہوئی شاہ صاحب کچھ ہٹکا لگا اس لیے یہ جو مزاج بنتا ہے نا اپنے تقدس اپنا ورہ میں نے میں اچھا یہ انتہائی خطرناکی ذکر سے اللہ کی بندگی پیدا ہونی چاہیے یہ تصور ضرورت تھی وقت کی بہت چدید کہ دین کے قانونی تقاضوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت ہونی چاہیے محبت ہونی چاہیے تو